راہنما پیپلز پارٹی صدر وستی پنجاب کا مرض مانکہ رہا ہے اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں جہانگیر بدر کے تازیتی ریفرنسیں خطاب کر رہے ہیں پنجاب میں پولٹیکس کرنا پنجاب کے اندر لاہور میں پولٹیکس کرنا اور یہاں بیٹھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو وقت کی ساری قوتیں جو پیپلز پارٹی کو توڑنے اور بکھیرنے کی کوشش کر رہی تھی اس میں سمیٹھ کے رکھنا بڑا مشکل کام تھا خواتین و حضرات پیپلز پارٹی کو بنے پچاس سال ہو گئے آج پچاسمہ سال ہے ان پچاس سالوں میں ہر سال پیپلز پارٹی کے خلاف اس ملک کے طاقتوروں نے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کی میڈیا نے اس ملک کی عدلیہ نے اس ملک کے طاقتوروں نے اس ملک کے ملاؤں نے سب نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح اس جماعت کو ختم کر دیا جائے اس کو توڑ دیا جائے اس کو بکھیر دیا جائے اس کے خلاف قوتیں بھی استعمال ہوئی ہیں وسائل بھی استعمال ہوئے ہیں اور یہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا پیپلز پارٹی کے جہانگیر بدروں کا کمال ہے جنہوں نے اس پچاس سال کے تمام سادشوں کے باوجود اس پیپلز پارٹی کو یہاں تک پہنچایا ہے اگر جہانگیر بدر صاحب جیسے لوگ اس جماعت میں نہ ہوتے تو آج پیپلز پارٹی صورتحال میں نہ ہوتے یہ یقینی بات ہے یقیناً قیادت بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے اور قیادت کے ساتھ دماغتیں چل رہی ہوتی ہیں بہت جہانگیر بدر جیسے جیلے نہ ہو ان جیسے کمیٹمنٹ والے لوگ نہ ہو تو خالی قیادتیں بھی سارا کچھ نہیں کر بایا کرتی میرے لیے یہ بہت بڑا عزاز ہے کہ میں ان کے لیے باتیں کر رہا ہوں میں وہ پارٹی کے سیکٹی جنرل تھے مجھے پارٹی میں انفرمیشن سیکٹی کے ذمہ داری دی گئی اس سے پہلے ہم حکومت میں تھے اس وقت بھی وہ ہمیشہ جب بھی ملا کرتے تھے ہم ان سے پوچھا کرتے تھے سیکھا کرتے تھے میں نے زندگی میں جہانگیر بدر صاحب کو مایوس نہیں دیکھا بطور سیکٹی جنرل میں ان کے ساتھ انفرمیشن سیکٹی تھا تو مجھے بہت سارا کام کرنے کا بہت سارا عمل ان سے سیکھنے کا موقع ملا پارٹی پولیٹکس کا ادروائز پولیٹکس کا لیکن جکین جانیے کہ ہر وقت کتنی مشکل گھڑی آئی کبھی پارٹی کے اندروں نہیں اختلافات ہو جاتے ہیں جھڑے لڑائیاں ہو جاتے ہیں دیگر جماعتوں کے ساتھ پھر جماعت ایک ایسا وقت آیا کہ پیپلز پارٹی کو توڑ کے دو ٹوپڑے بنا دئیے گئے اور وہ اور بدقسمتی کر دی گئی کہ پیپلز پارٹی میں پیٹریوٹ بنا دئیے گئے وہ جو وفاداریاں تبدیل کر گئے وہ محبے وطن کہلائے وہ پیٹریوٹ بن گئے اس وقت بھی بدر صاحب کو ہم کہتے تھے کہ بڑی مایوسی کبھی ہم نوجوان بڑے جذباتی ہوتے ہیں اس وقت ہم نوجوان تھے اب نہیں ہیں تو بڑے جذباتی ہوتے تھے ہوتے ہیں لیکن ملکس بھی جلدی ہو جاتے ہیں تو ہم کبھی اگر مایوسی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو کچھ نہیں ہوئے گا تُسی اپنی جگہ تے کیم رہو ہے اے خوش یہ بکیسی بڑے ویکھینے اے حالات پیپلز پارٹی تھے بڑے کوئی ترین سب ٹھیک ہو جائے گا یعنی مجھے نہیں آت کوئی لمحہ جہانگیر بدر صاحب جس کیلبر کے جس حیثیت کے شخصیت تھے کئی دفعہ ایسا محسوس ہوا ہمیں محسوس ہوا کہ یار بدر صاحب کے یہ شایان شان بات نہیں ہوئی یہ جو کام ہوا یہ نہیں ہوا لیکن بدر صاحب کے زبان پہ میں نے آج تک شکوے کا لفظ نہیں سنا میں حلفان کہہ رہا ہوں میری زبان میرے سامنے بدر صاحب نے کبھی شکوہ نہیں کیا جو کام بھی کیا جو گفتگو بھی کیا وہ پارٹی کی بہتری کے لیے اپنے نظام کی بہتری کے لیے سماج کی بہتری کے لیے کوشش کرنے کا یہی ان کا وطیرہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ بدر صاحب ہمارے لیے مشہل رہا ہے پیپلز پارٹی کو آج بہت سارے مسائل کا بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے اور آج ہمیں جہانگیر بدر کی بہت ضرورت ہے لیکن بدقسمتی سے آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں وہ تجربے کا وہ علم کا ایک میراج تھے جب وہ پی ایش ڈی کر رہے تھے تو ہم اکثر ان سے ہستے تھے کہ میں بدر صاحب آپ کو پی ایش ڈی کی کیا ضرورت ہے آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں اس عمر میں آپ پڑھنے کے چکر میں آپ کو پارٹی کی زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا نہیں انسان ساری زندگی طالب علم رہتا ہے یہ میری تحصیل علم یہ طلب علم جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ میرے زندگی کا ایک بڑا عزاز ہوگا میں نے کوئی نوپری تو نہیں کرنی لیکن آج وہ دنیا سے گئے تو ڈاپٹر جھانگیر بدر کے طور پر جائے یہ بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ وہ شخص جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہے جس کے پاس وقت نہیں ہم چھوٹے چھوٹے اپنے اپنے حلقوں کے لوگ تھے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا پڑھنے کا کتاب پڑھنے کا اخبار پڑھنے کا چھے جائے کہ آپ ریسرچ کا کام کریں آپ پی ایش ڈی کا مقالہ لکھیں جہاں پہ آپ یہ بہت سارے کام ان کے دیکھتے ہیں اور پھر قواتین و حضرات میرا ذاتی تجربہ عجیب اور غریب یہ بھی ہوا یہ پہلی زفا ہوا مجھے موقع ملا پارٹی نے مجھے ذمہ داری دی یہ بھی بڑا کمال ہے کہ میں جہانگیر بدر صاحب کی جگہ کھڑا ہوں وہ پنجاب کے صدر رہے لوگ ہم میں جہانگیر بدر ڈھونٹے ہیں ہم جہاں جاتے ہیں میں پنجاب کے جس شہر میں گیا ہوں جس بیفل میں گیا ہوں ہمیشہ وہاں پہ مجھے لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ مجھے جہانگیر بدر صاحب نے یہ بات کہی وہ یہاں آئے فلاں موقع پہ انہوں نے فلاں ایشو کے اوپر یہ رائے دی فلاں ایشو کے اوپر لوگوں کی میمری میں جہانگیر بدر اس طرح زندہ ہے جو شاید عام آدمی کے پاس کا روگ نہیں لاہور شہر میں وہ لاہور کے کھابے بڑے مشہور ہیں جہانگیر بدر صاحب بڑے فشک و راگ بھی تھے تو میں لاہور آیا صدر بنا تو پہلا ناشتہ لاہور کے ناشتہ بڑے مشہور ہیں تو جہاں پہ جہانگیر بدر صاحب بڑے اتمام کیا گیا اور ناشتے کا مقصد صرف کھانا نہیں ہوتا تھا کھانوں کا اتمام کرنا لنچ کا اتمام کرنا ڈینرز کا اتمام کرنا ایک ان کے دوست ہیں وہ ان کو مچھلی کھلایا کرتے تھے ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ بدر صاحب کی جگہ آگے مچھلی کھائیں تو یہ اتمام کر کے وہ بنیادی طور پر کارکنوں کو آپس میں جیل کیا کرتے تھے اکٹھا کیا کرتے تھے ہمیں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہانگیر بدر کی طرح تم بھی آیا کرو پبلک میں آگے بیٹھا کرو یقیناً میں سمجھتا ہوں حیران کون بات ہے ان کے پاس اتنا وقت کیسے ہوتا تھا کہ وہ ہر چیز کے لیے وقت وہ اپنے گھر کے لیے بھی وقت نکالتے تھے وہ اپنے پارٹی کو بھی وقت دیتے تھے وہ اپنے دوستوں کو بھی وقت دیتے تھے اور پورے پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں پھر ان کے پاس اوورسیز کی ذمہ داری رہی وہ بڑا کمال طریقے فرم نے بھایا آج بھی ہم میں گجرات سے ہوں اور ہمارے گجرات کے لوگ ساری دنیا میں تلاش رزق کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں تو میں بھی ان کے پاس جاتا رہتا ہوں بدر صاحب کا اپنی جماعت کے لوگ اور دوسری جماعتوں کے لوگ بھی بہت عزت سے نام لیتے ہیں لیکن دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پہ میں گیا ہوں اور بدر صاحب نے وہاں کسی سٹرگل میں جا کے کارکنوں کے ساتھ ارسانہ لیا ہوں وہاں پہ ان کے نقشے قدم نہ موجود ہوں یہ یقینا ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم نے پارٹی کو مسئبت سے نکالنا ہے اس مشکل سے نکالنا ہے تو بھی بدر بننا ہوگا تو بھی جہانگیر بدر کے نقشے قدم پر چلنا ہوگا اور اگر ہم نے ایک اچھا کارکن بن کے اپنی عزت اور نام کمانا ہے تو بھی جہانگیر بدر بننا ہوگا یہ ایک بہت کمال کا رشتہ ہے مہتز خواتینوں حضرات مجھے وقت کا احساس ہے بہت دیر ہو گئی ان کے بارے میں تو جتنے یہاں دوست پیٹے ہیں پارٹی کے یا ان کے کلیگز ہیں مجھے یقین ہے ان کو میری جگہ دے دی جائے تو ان میں سے ہر شخص اسی طرح ان کے بارے میں بات کرے گا شاید اس سے بہت زیادہ باتیں ہر شخص کے پاس بدر صاحب کی موجود ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان جیسا بننے کی تفیق دے اور مہتز خواتینوں حضرات اور سکل جو خوفناک حادثہ ہوا پر سورات کو شام کو پاکستان پیپلز پارٹی کی راہنما وسطی پنجاب کے صدر کمر زمان قائرہ اس وقت تازیتی ریفرنس سے خطاب کر رہے تھے جہانگیر بدر کا تازیتی ریفرنس ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی خلاف ہمیشہ سادشیوں ہوئی ہیں